جائیں دوستوں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو آپ کے آرمی کی نئی بیکنسی ہیں یہ کب تک آپ کی آنے والی ہے کیونکہ کئی بھائی لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں جو ہماری آنے والی بیکنسی آرمی کے یہ کب تک آئے گی اور ہم اپنی تیاری کریں کی نہ کریں اسی لیے میں نے خود بتا کرایا کہ جو آپ کی آرمی کی نئی بیکنسی ہے یہ ہماری کب تک آئیں گی اور اس کا ایک جام کب تک کرائے جائے گا اور ان کے کب تک وہاں پہ ہوں گے سارا کچھ میں آپ کو اس بتانے والا ہوں اور دوستو لانچ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب جو یہ بچا ہوا ٹائم یعنی جو ہمارے پاس پانچ اچھے مہینے کا ٹائم بچ رہا ہے اس میں ہمیں کس پرکار تیاری کرنے کی ہم اپنا ایک جام وہاں پہ کلیر کر سکے کیونکہ دوستو جب تک آپ کو اس کا نیا پیٹنس لیورس نہیں پتا ہوگا یا ہمیں کیا تیار کرنا ہے تو چاہے آپ جاتے جتنا تیاری کر لیں چاہے جتنی پڑھائی کر لیں آپ اپنا ایک جام وہاں پہ نحی کر سکتے تو سب سے پہلے کم سے کب آپ کو یہ پتا ہونے چاہے ان پانچ چھے مہینے ہم کیا تیار کر کے جائے ہم کیا پڑھ کے جائے کہ ہمارا ایک جام وہاں پہ کلیر ہو جائے تو دوستو یہ بھی میں آپ کو لاش تک جرور بتا دوں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی کنفر میں ڈیٹ بتانے والا ہوں اس ہی ڈیٹ میں آپ کا جو نوٹیفیکیشن وہ آؤٹ ہو جائے گا یعنی فاؤن تک تک سارے فیل اپ وہاں پہ ہو جائیں گے تو دوستو پندرہ جو میں نے وہاں بات کی تھی وہاں پہ پندرہ جنواری دو ہزار پچیس تک سب ہی کے آن لائن ریجسٹریشن وہاں پہ آپ کے کرا دیے جائیں گے اور جو اس کا آپ کا ایک جام وہاں پہ کرائے جائے گا اپریل مہینے میں آپ کا اس کا ایک جام کرائے جائے گا اور اس کے دو مہینے بعد سے آپ کے ان سبی کے فیجکل وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ کے پاس زیادہ ٹائم ابھی نہیں بچا ہوا تیاری کرنے کا تو جو یہ پانچ سے لے کے چھ مہینے کا ٹائم بچ رہا کر ہم لوگ نومبر مہینے اسی مہینے کا لے کے چلتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سچیت ہو جائیے اور ابھی سے تیاری کرنا اگر آپ آج سے بھی تیاری کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان پانچ چھ مہینے میں آپ کی جو تیاری پوری کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی ہنڈیٹ پرسن آپ اپنا اجام وہاں پہ کلیئر کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو سا اس کا نیو پیٹرن سلیورس کیا ہے یعنی ہمیں کیا کیا تیار کریں کہ ہم جب بھی تیار کر کے پیپر بیٹھے وہی سے سارے کوشش ہمیں دیکھنے مل جائے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کیا بچہ تیاری تو مال لوگ کرتا ہے بہت مہنف کرتے ہیں بہت بکے لیتا ہے لیکن وہ کیول انہی چیزوں کو پڑھتا کے جاتا ہے اور جو پیپر وہاں بیٹھتا ہے تو اس کو وہاں پہ پوشن ہی نہیں دیکھتے یعنی پڑھ کے کچھ اور گیا اور پیپر کچھ اور آ جا رہا ہے تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ دکت ہمارے شاہد بھی نہ ہو تو دوستو جب میں آپ کو نیو پیٹرن نوٹس پروائیڈ کرا ہے بس یہ کمپلیٹ نوٹس لے کے ابھی سے ان کا تیاری کرنا سٹارٹ کریے یہ سارے آپ کے نیو پیٹرن جو ابھی چینج ہوا اس پہ بے سارے کوشن میں پروائیڈ کراؤں گا اور میں آپ کو اس کا نیو پیٹرن سلے بل بھی آپ کو پروائیڈ کراؤں گا جہاں بھی میں ٹاپک وائز آپ کو بتا رکھا ہے کہ کہاں سے کتنا کوشن آتا ہے یعنی کونسے ٹاپک سے زیادہ کوشن آتا ہے کہاں سے کم کوشن آتا ہے سارا کچھ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ نوٹس یہ نوٹ ابھی لے لے اور تیاری کرنا اپنا سٹارٹ کریں یہ پانچ چھے مہینیوں میں آپ کا ہنڈیٹ پرسن اگزام وہاں پہ کلیر ہو جائے گا اور دوستو اگر کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ اور بھی ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں یا پھر جو سکرین واتس اپ نمبر سلو کر رہا ہے اس نمبر پہ مجھے واتس اپ پہ اپنا جو بھی ڈاؤٹ وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اور اسی نمبر پہ آپ مجھے میسیج کریں میں آپ کو اس کا کمپلیٹ نیو پیٹن نوٹس پروائیڈ کراؤں گا وہ نوٹس اگر آپ کو تیار کر لیتے ہیں ہنڈیٹ پرسن آپ کا ایک جام وہاں پہ کلیر ہو جائے گا دوستو یہ جرور مہاں چلنا ہے کہ آپ کا جنوری مہینے کے پندرہ تاریخ تک آپ کا اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا اور اپریل مہینے میں ایک جام آپ کا کرا دیا جائے گا تو دوستو یہ جو بچا ہوا ٹائم ہے اسے تھوڑا دھیان سے رکھیں اور اپنے تیاری آن سے کرنا اسٹارٹ کر دیے تب ہی آپ اپنا ایک جام وہاں پہ کلیر کر پائیں کیونکہ جب اس کا نوٹیفکیشن وہاں پہ آتا ہے کئی بچہ تب تیاری کرتا ہے تو وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ آپ اپنا ایک جام وہاں پہ کلیر کر پائیں تو آن سے تیاری کرنا آپ اسٹارٹ کر دیجئے اور کوئی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے جو اسکریڈ میں واتس اپ نمبر سو کر رہا ہے مجھے واتس اپ پہ میسج کر جو بھی آپ پہ ڈاؤٹ ہوگا میں آپ کا اس کا ریپلائی وہاں پہ جرور کروں گا اوکے تو ہم لوگ ملیں گے ایک اگلے ویڈیو میں تب تک جہن